پاکستان ایک نیا نیڈیٹ اپتیار کر رہا ہے یعنی کہ ڈوان اخبار میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے اور اس آرٹیکل کا لبے لبا بھی ہے کہ پاکستان میں ہونے والا ہر کام جو ہے جو الٹا ہو رہا ہے وہ اجیڈ ڈوول صاحب کر رہے ہیں اجیڈ ڈوول صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مودی سرکار کے وہ کروا رہے ہیں اس سے بڑی مزے کا خیز بات ہو سکتی ہے یہ نیا جو انڈیا کے نام سے ایک آرٹیکل چھایا ہوا ہے اجیڈ ڈوول کا کہاں سے خطرہ ہوگا ہمارے ملک کو وہاں پر جا کر اٹھا کریں گے بلکہ نیا انڈیا کے نام سے جو ایک کانفرنس ہے اور انہیں کہا کہ جہاں سے خطرہ ہوگا ہم اس ملک کے اندر جا کے اس کو جنگ کا مدار بنا دیں گے معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی نیوکلئر ملک کے حوالے سے اس کو یہ دھمکی دینا کہ ہم آپ کی سرزمیر پہ آکے حملے کریں گے یہ تو میرے کیا لے اجید دول نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد آج یو ایس سیکٹری آف سٹیٹ اور یو ایس سیکٹری آف ڈیفنس دونوں آج دلی پہنچے ہیں اور کل یو ایس اور انڈیا بہت بڑا ڈیفنس ایگریمنٹ بیکا کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت انڈیا کے جو میزائلز اور دوسروں کو امریکن سیٹلائٹ کی مدد حاصل ہوگی ٹریکنگ حاصل ہوگی جس سے ان کی ایکوریسی ہنڈر پرزنٹ ہو جائے گی یہ جو انہوں نے بیان دیا انڈیا میں اس اوکیجیشن کا سما ہے ان کا امریکہ کے ساتھ بہت بڑا ڈیفنس ایگریمنٹ کل سائن ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی جیدوول یہ کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان میں دہشتگرد موجود ہیں ہمیں صرف پیسے دینے ان کو اور ان کو اپنے لئے استعمال کرنا ہے یہ کام بڑا آسان ہے پھر بھارت میں ہی بھارتی سرکار کے ہی لوگ پاکستان کے چار ٹکڑے خدا نخواستہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور اپنا ایجنڈا بتاتے ہیں رسس کا بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے ہیں گلگل بلتستان کو وہ اپنا حصہ دکھانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کو وہ اپنا حصہ دکھانا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان میں صرف دو لوگوں کی چرچہ ہے ایک نرندرہ موڈی اور دوسرے ہے اجید دوال گلگل بلتستان میں باگوات ہو تو اجید دوال جمعیدار پاکستان کنگل ہو تو اجید دوال جمعیدار پاکستان میں بچہ ہو گیا تو بھی اجید دوال جمعیدار عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی ایکانوی جو نیچے جا رہی ہے وہ اجید دوال صاحب کے مشوروں پر کام کر رہے ہیں پھر تو یہی نتیجہ نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا جو ہے اس کو کوئی اجید دوال صاحب نے کوئی جادو کر دی ہے ویدیش میں پاکستان کی کرکری ہو تو موڈی جی جمعیدار سنجکتراشت میں پاکستان کی بھجتی ہو موڈی جی جمعیدار کشمیر کے مدی پر ہار ہو تو موڈی جی جمعیدار سعودی عرب میں پاکستان کا وضع بیان کر دیا تب بھی موڈی جی جمعیدار مسلم دیشوں نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا تب بھی موڈی جی جمعیدار پاکستان اس وقت بہت درہ ہوا ہے پاکستان کے میڈیا اکبار اور ٹی وی چینل پر انڈیا کو لے کر ڈیبیٹ کا بول والا ہے پاکستان میں پیام موڈی کا خوف چل رہا ہے اور نیشنل سیکرورٹی ایڈویزر عجید دوول کا نام بھی بار بار لیا جا رہا ہے عجید دوول ایسا بھارتی ہے جو کھلے عام پاکستان کو ایک اور ممبئی کے بدلے پلچستان چھین لینے کی چتاونی دینے سے گریز نہیں کرتا ایک ایسا جاسوس جو پاکستان کے لاہور میں ساتھ سال مسلمان بن کر اپنے دیش کی رکشہ کے لیے پرتبط رہا ہو ڈابول کئی ایسے خطرناک کارناموں کو انجام دے چکے ہیں جنہیں سن کر جیمز بانڈ کے قصے بھی فکے لگتے ہیں پرتبان میں راشتریہ سرکشہ سلہا کر کے پت پر عسین عجید کمار ڈابول سے بڑے بڑے منتری بھی سہمے رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں عجید ڈابول کے کچھ رومانچک قصوں کے بارے میں بھارتیہ سینہ کے ایک مہتوپورنہ اپریشن بلو سٹار کے دوران انہوں نے ایک گپت چرکیو بھومی کا نبھائی اور بھارتیہ سرکشہ بلو کے لیے مہتوپورنہ خفیہ جانکاری اپلبد کرائی جس کی مدد سے شہین اپریشن سفل ہو سکا اس دوران ان کی بھومی کا ایک ایسے پاکستانی جاسوس کی تھی جس نے خلستانیوں کا وشواس جیت لیا تھا اور ان کی تیاریوں کی جانکاری مہینیا کروائی تھی بات 1988 کی ہے سفرنمندیر کے پاس جہاں ایک زمانے میں جنرل سینہ پندرہ والے کی توتی بھولتی تھی وہاں امرتصر کے لوگوں اور الگا ووادیوں نے ایک رکشہ والے کو بہت تنمیتہ سے رکشہ چلاتے دیکھا وہ اس علاقے میں نیا تھا ویسا ہی لگ رہا تھا جسے عام طور سے رکشہ والے لگتے ہیں لیکن پھر بھی خلستانیوں کو اس پر کچھ کچھ شک ہو چلا تھا آپریشن بلیک تھنڈر سے دو دن پہلے وہ رکشہ والے اسفرنمندیر کے اہت میں گھوسا اور رتھکتہ وادیوں کی اصلی پوزیشن اور سنکھیا کے بارے میں مہتو پورنک خفیہ جانکاری لے کر باہر آیا وہ رکشہ والے اور کوئی نہیں بھارت سرکار کے وطمان سرکشہ سلحاکار اجید ڈوبال تھے خفیہ تنتر کے علی خط کانون کا پالن کرتے ہوئے ڈوبال کے نزدیک سے جاننے والے لوگ اس کہانی کو سن کر ترنت کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ صاف پڑا جا سکتا ہے کہ اسے سن کر ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکان آ جاتی ہے انٹیلیجنس بیورو کے ایک پورو ادھکاری بتاتے ہیں اس آپریشن میں بہت بڑا زوکھیم تھا لیکن ہماری سرکشہ بل بلوں کے خلستانیوں کی یوجنا کا پورا کھاکا ازید ڈوبال نے ہی اپلدھ کر آیا تھا نقشے ہتیار اور لڑکوں کی چھپے ہونے کی سٹک جانکاری ڈوبال ہی باہر نکال کر لائے تھے اس طرح اسٹی کے دشک میں ڈوبال کی وجہ سے ہی بھارتیہ خفیہ ایجنسی مجروم میں روثکتا وادیوں کشیر شنیت روتو کو بھیدنے میں سفل رہی تھی اور چھوٹی کہ چار باگی نتاؤں نے بھارتیہ سرکشہ ایجنسیوں کے ساب میں ہتیار ڈالے تھے ڈوبال ایک ماتحد کام کر چکے ایک ادھکاری بتاتے ہیں ہم لوگوں پر کوئی ڈریس کوڈ لاغو نہیں تھا ہم لوگ کورتا بائزما لنگی اور سادارن چپل پہن کر گھوما کرتے تھے سیما پار جاسوسی کے لیے جانے سے پہلے ہم لوگ داڑی بڑھاتے تھے وہ کہتے ہیں انڈرکور رہنا سکھنے کے لیے ہم لوگ جوتے بنانے تک کا کام سکھتے تھے تاکہ ہم ٹارگیٹڈ علاقوں میں موچھی کا کام کرتے ہوئے خوفیہ جانکاری زما کر سکے سعودی عرب نے پاک کا ویزا بین کیا پاکستانی اب سعودی عرب نہیں جا پائیں گے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کی لنکھ ہم ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور مزا لیجئے پاکستان کی کومیڈیا اسیمبلی ایک چمہ دے والا ویڈیو دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو بھی نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنکھ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور دیکھئے اور مزا لیجئے امران خان نے مریم کے باتروم میں کیمیرے لگوائے دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنکھ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملنے والی ہے پاکستان کی کومیڈی انگلیش اوچ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنکھ بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اسے بھی میس مت کیجئے فائٹر جیٹ کو چالو کرنے کے لیے دینا پڑ رہا ہے پاکستانیوں کو دکھا دوستو یہ ویڈیو بھی بہت مجدار ہے اسے بھی میس مت کیجئے اس کی لنکھ بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک این سبسکرپ کرنا بھی نہ بھولیے جہین جہ بھارو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں